چھڑکے جاؤ رہے ہیں کہ لے پہلے سارے مزینے والے رو رہے ہیں دلاؤ لے مڑ کے مدینے والے بیکھے آؤ مدینے دیئے خجورہ دے ترخت نظریہ کہ رو کے فرما دنے اچھیاں لمیوں اللہ لکھ جو رہا ہے کہ پت جناب شاوے کس زمانہ لے پریتے آسادی ساتھوں اور زمانہ لے نایانے کلیاں درویاں یاو آشکتیاں جیخاں نکل گئی یاو آگے دیواراں چمدے آئے ہیں نکرے کے بچے موسیقی نے لانکے راندے ہیں تُرے تُرے مغدے نبی دے اندرے آئے ہیں کہتے ایسے مکریج جاندے ہیں کہتے آسے مکریج جاندے ہیں کہتے نے کملی والے آؤ بڑی درو بھولائے اسی نے لالا تیرا بھی لالے آئے ہیں سارے مدینے سے پہراؤں مجھ گئے آؤ آج کملی والے تھا بھی لالا آئے ہیں مجھرے تے بھی لاؤں نبی کری اندھی کبر کلابہ مارے آؤ اردگی تھی اٹھانے آؤ تیرا بھی لالا آئے ہیں نہیں جوانا سارے مدینے والے چھا مارے کے رور انجو لگتا دیویں آج نبی کریم نبی سوالے الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمنتقین الصلاة والسلام على قائد اندھر بھی لیوں اور مجھرے وقائد اما بعد فاعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ قال اللہ تبارك وتعالی فی شان حبیبی مخبن وآمرا ان اللہ وملائکته يسلون محمد رسول اللہ وعلا آلکم اصحابکا یا سیدیا حبیب اللہ سلاة و سلام علیکا یا سیدیا شفیع المذنبین وعلا آلکم اصحابکا یا سیدیا رحمتا للعالمین اللہ رب العزت نے حمد و سنات و بعد درود و سلام بارگاہی سیدی لبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدارِ بدحاصرورِ کائنات فخرِ موجودان باعثِ تخلیقِ کائنات صدرِ بزمِ کائنات مصدرِ کائنات وجہِ کائنات جنابِ احمدِ مجتبہ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی مبارک و سلام عدباد عزیز القدر علماء کرام ناتخانہ نشیری لسام بانیانِ معفل نقیبِ معفل معززینِ علاقہ مہمانانِ گرامی عزیتِ شام حاضرین و سامنِ کرام عجدہ اپاکیزہ اجتماع بسلسلے چودویں سلانہ معفلِ ذکرِ سلطانِ مدینہ ہر سال دی طرح من بزار اسد کا لونی دلی نمبر چار شیخ فرہ روڈ خیالی گجر والا دے دلی نکات پذیرے میں شکر گزارا عجدیس معفلِ مبارکہ دے تمام بانیاندہ مطلم المقام عزت ماب جنابِ محمد جمشید محر صاحب محمد علیاس ججوہ حقیم محمد یبرزا نقشبندی صاحب برادرِ عزیز نقیبِ معفل جنابِ برادرِ طریقت محمد طاہر حسین مجندی صاحب محمد زاہد محمد علی محمد نقشبندی صاحب علی محمد نقشبندی اور محمد قاسم ان تمام محباب نے ہر سال دی ترابڑے تو اس کو احتشام علی اسم مبارکہ احتمام فرمایا دعا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دیگارِ سوٹ دیگارِ حراج گزرن والی عرات اللہ صدقہ اللہ میری اور آپ پر باغذی عجبی رات قبول فرما کے سارے بات نظریہ نجات بنائے منتظمین نے ہر سال دی ترابڑے توس کو احتشام نلبر کے پچھلے سالاتو زیادہ خوبصورت احتمام فرمائے اللہ رب العزت نبی پاک دے بیڑے دا صدقہ انہاں بیڑے آتے بلے رہا تے نیرے نوصد شات عباد رکھیں نبی پاک دے جوڑے پاک انہاں بھی خیرات اچھ اللہ کے لئے مسال ہے ہر قدم دینے کے اندازہ خیریہ تا فرمائے یقیناً جسی ساری رات نبی پاک دے ذکرِ پاک جو گزاری ہے اور ذکرِ حبیب کم نہیں وصلِ حبیب سے محبوب تا ذکر کرو تو سمجھو محبوبنا الملاقات ہوگئی من احب شیئر اکثر ذکر ہوں فرمائے جنو جدن پیار ہوگئے اوہ دیئے گلہ کردائی اوہ دا ذکر کردائی میاں صاحب فرمائے دنے جو کی سیدہ عاشق ہوگئے گلوں سے بھی کردائی سو سو مکر بہانے پاکے مرنے اوہ دے مردہ اسی محبوب تا ذکر واسطے کٹھے ہیں میں بہت طویل سفر کر کے توڑی فدمت اچھا حاضر ہویا میں کل تقریبا شام ساتھ بجے تکڑیج بیٹھا تو آج اگلی رات آگئی سارا دن بھی گزر گیا اور تقریبا رات تین بجے نہیں آگئی رات گئی تقریبا ساڑھے ساتھ بجے نجلہ بھی ہاری دے اندرسا اوہ تو ساڑھے ساتھ بجے چلیا تقریبا میں بارہ بجے عروب ہم پہنچیا اوہ تو تقریر کی تھی ان دو تین دن بھی بعد اجسے آلکوٹ جاؤں گا سبح جمعت المبارکی اوہ پڑھا کے پھر لکھا اور واپس آ رہے تو سفر در سفر در سفر جگراتے مگر میری کوشش ہے کہ میں ہماری مختصر وقت دن بریجہ میں گفتگو آپ اب آپ نے انذکرہ نوجوان کرنے ہیں اجسانو وثال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو تے چند بزارشات پیش کرو تو قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارک پڑی رب تعالی نے ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ وثال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لو کوئی اینہ سمجھے کہ نبی کریم علیہ السلام دنیا تو پردہ کر گئے تھے عام بندی دی اور حضور دی موت معدلہ ایک جیسی ہے عالی حضرت فرما دینے کہ انبیاء کو بھی موت آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے یعنی کہ عام بندی دی موت نبی دی موت چاہتنا فرق ہے کہ عام بندی دی موت عام بندی دی موت جاند ہے مگر انبیاء کو بھی عجل آنی ہے مگر اتنی کہ فقط آنی ہے یعنی ایک آن ایک لمحے وازدے ایک سیکن وازدے ایک سیکن دک کروڑوہ حصہ اس تو بھی کم بس موت آئی اور چلی گئے کون ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم دی روح مبارک نبی آپ نے جسم میں اقدس دو جدا کی تاکہ آپ موت جسم اور روح دی جدائی دینا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جسم اقدس جنونو نکالیا گیا حضرت غزالی زمان فرمادنے کہ جد روح مصطفیان و حضور دی جسم اقدس جنون نکال کے اسرائیل گئے تھے عرض کی تھی اللہ تیرے محبوب تی روح پاک اتنی پاکی کہ انہوں کتے رکھا کیونکہ پاک روح آلہ علیہ جی نے چھ جان گیا کفار دیاں ارواح نو فجی نے چھ رکھا جاوے گا تو اسرائیل نے ارج کی تھی یا لہ تیرے محبوب تی روح پاک اتنی پاک ہے کہ اس روح مقدس نو انڈی جی نے چھ رکھی ہے جنت چھ رکھی ہے کتے رکھی ہے انڈی پاک جگہ ہی نی جتے محمد روح نو رکھا جاوے اللہ نے فرمایا کہ انڈی جی نے چھتے محمد غلامہ دیا روح رہنیا تو محبوب تی روح پاک تے غلامہ دیا روح ایک جگہ تے نہیں رہے لگی اللہ نے فرمایا میرے محبوب تی روح نو اتہی رکھیا جتوں لے کے آیا کیونکہ سرور عالم جس میں اقدس نو انڈی پاک کوئی اور جگہ نہیں جتے محمد روح پاک نو رکھیا جاوے تو آلہ حضرت نے اس واسطے فرمایا کہ اب بیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر اتنی کے فقط آنی ہے ایک آن بھی آن واسطے ایک لمحے واسطے موت آئی اسے بیلے زندگی ہے ادھے تے دلائل تھے یہ تو بے شمار ہیں حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک نے چاچہ زاد بیٹے بھائی حضرت قسم حضرت عبداللہ بن عباس دے بھائی آپ فرما دیں میں آخری بنا جنہیں نبی کریم نے قبر انبر جرکھ کے بار نکلیا فرما دیں جنہیں حضور نے اسی تفن کر لگے تے نبی پاک دیں قبر جو میں نکلنا لگا تے میں نو خیال آیا آخری بری مصطفیٰ دیدنا کر لما فرما دیں قبر جو نکل دیا نکل دیا میں تمہارا نبی پاک دی قبر جو اتر گیا تے حضور دے چیرہ انبرتو کپڑا میں ہٹا کے دیکھیا تے حضور دے لب مبارک پہ حیل دے سان میں کانل آکے سنیا تے آواز رب حبلی امتی رو دا نکل جانا موت دی دلیل ہے تے قبر میں چے مصطفیٰ درب حبلی امتی دعا کرنا یہ میرے نبی دی زندگی دی دلیل ہے تو پتہ چلے آکر نبی دی موت امتی دی موت ہے جو بڑا فرق ہوتا ہے حضور نے فرمایا حیاتی خیل اللہکم و مماتی خیل اللہکم فرمایا میری موت بھی توہرنے واسطے بہترے میری زندگی بھی توہرنے واسطے بہترے عرض کی تھی یا رسول اللہ زندگی تے بہترے موت کی بہترے فرمایا زندگی تے اندر تے میں توہرنے اسلام سکھا رہے ہیں شریعت دیا گلہ سنا رہے ہیں مگر جدو مقبر چلے جاواں گا فرمایا ہر جمعہ رات نو میرے ہر امتی دے عمال پورے ہفتے دے میری بارگچ پیش کی تے جان گے فرمایا توہرنے نیک عمال دیکھاں گا کہ خوش ہوں گا کہ جی توہرنے پرائیاں تے گناہ دیکھاں گا توہرنی بخشن دی دعا کریا کر آنگا تو معلوم ہو گیا کہ نبی کریم علیہ السلام دی تے عام امتی دی موت اچھا بڑا فرق لیا تو بھی صال مصطفیٰ پیان کروں تو پہلے میں اس آباز تے سنا رہا کہ یاد رکھیے گا کہ نبی دی موت انہوں کترے عام انسان دی موت ورگا نہیں سمجھنا اللہ حضرت فرما دیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے آج اڑا حضور سانو نظر نہیں نہ آرے کئی بلی کندنے جو زندہ نے تے بکھاؤ حالانکہ سوال غلط ہے کسی چیز تا ضروری نہیں کیوں نظر نہ آبے تو ہے نہیں اور کسی چیز تا ہونا تے نظر آنا یہ ضروری نہیں عقل ہے نظر نہیں آدی ایمان ہے نظر فرشتہ نظر جنت ہے نظر دوزخ ہے پر نظر نہیں آدی پتہ چلیا کہ پھولتے اندر خشبوت ہے وہ محسوس ہوتی ہے پر نظر نہیں آدی کچھ چیزیں ہوتی آنے پر نظر نہیں آدی اگر یہ دیکھیں دلائل دے یہ تو مزید بے شمار دلائل ہے تو عقلی دلیل دے رہے ہاں حیالہ کی رہے اصلی بھی ہے پھر نقلی بھی ہے عقلی بھی ہے ایمان اندر موجود نظر نہیں آرے اندر ایمان نور موجود نظر نہیں آرے عقل موجود نظر نہیں آرے مصطفیٰ موجود پر نظر نہیں آرے پر جنہ دے دے لے شیشے ساپنے انہوں نے نظر بھی آجا دے لے آج یہ کوئی آنچہ نا جنبی زندہ لیتے نظر کیوں نہیں آدھے ان نبی دا ماد اللہ قصور نہیں ہے قصور تیرا ہے کہ تو اپنی روحانیتی نگاہ دے سامنے اکھ دے سامنے اپنی ہیرس بغز کینا الاد بدگمانیاں بدگلامیاں جون فریب حضر لانا جدی اتنے پردے ڈال لے لیں کتنو سرکار نظر ہی نہیں آرے اے پردے اٹھا کے تھے بھر حضر صحیح سلطان باہو رحمت اللہ لہمثال دے کے فرمادنے اے توسری تے میں اپنے گھر دے دروازے دے سامنے ایک کپڑے دا پردہ لٹکا نہیں آنا کیوں اس حواظ تھی کہ بھارو کسی غیر محرم دی نگاہ اندر نہ پی جائے پر جدو قدر تیز ہوا چلے اوہ پردہ ہوا نہ اڑ گئے اوہ پردہ جدو اڑ کے تے اوپر جاوے نہ تے پھر بارو اندر نہ زراندھائے تے اندر باہر نہ زراندھائے حضر سلطان باہو فرمادنے انجی امسان تے دل تے پردے لے کدے اوہ دے لطف دی ہوا چلے نا اے پردہ جدو اٹھنائے تے پھر ہر چیز ہی نظری آ جاندھائے کدے اوہ پردہ ہٹا کے دے جڑا تیری نگاہتے پیگئے ورنہ حضورت سے سامنے اوہ تے ان نبی و اولاب المؤمنین من الف سے ہم اوہ تے تیری جان تو بھی قریب نے یاد رکھو نبی جان تو زیادہ قریب ہے انسان نے اپنی جان نظر ہے تے جڑا جان تو بھی قریب ہے اوہ کیوں ہے نظر آوے یاد رکھو فطردہ قانون ہے جیڑی چیز انسان دے بہت قریب ہو جائے وہ نظر نہیں آ دی مثلا اکھ میں چھو سرما ڈالو سارے جگنوں نظر ہوندہ ہے پر جیڑی اکھ نے بیچ ہوندہ انہوں نظر نہیں آ دی پتا چلیا کہ جیڑی انسان دے چیز زیادہ قربے چاہ جنہ بہت قریب ہو گئے وہ نظر نہیں آ دی تے تینوں تے اپنی جان نظر نہیں آ دی تے جڑا جان تو بھی بہتا قریبیوں کے میں نظر ہی آ سکتا ہے ہاں پر ایک طریقہ ہے ویکھن دا جی تو اکھ دا سرما ویکھنا ہوئے پھر سامنے آئینہ رکھ تینوں اس آئینے دے بیچ اکھ دا سرما نظر آئے گا پر اکھ نہ لگے آئینے دے نظر آ دے گا تو بھی مصطفحان ویکھنے سامنے رکھ عشق دا آئینہ سبحان اللہ بیچ سرکار نظر ہی آ جانے تو کیوں جان تو بھی زیادہ قریب ہے اگر ایتے بحث کرئیے بڑا ویکر درکار ایتے میں نے موضوع تو تُساں دے دیتا پر ایتے بہت نمبہ انوانے مگر میں صرف دو بات سنا کے بس اجازت چاہتے ہیں اس ساری بحث سے سواستے کی تھی کہ مثال مصطفحانو کو مصطفح دی فنانا معذر اللہ سمجھے مثال مصطفح حضور دا اللہ دن الفصل اللہ دینا القرب اللہ نا الملاقات دے تو مراد کون ہے تیمانی صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو دنیا دی ہزاری حیات تھی یہ بعد آخری بھی لایا ابن قسیم نے لکھیا کہ اچانک میرے نبی دنگاو کی تھی بیکھا جبریل دروازے چکھڑے لی بخار بڑا تیز میرے نبی نو سردرد بڑا شدید ہو رہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل کدر آئے ہو ارس کی تھی یا رسول اللہ اللہ دا سلام لکے آیا تے اللہ سلام فرمارے تے اللہ فرمان دا مابوبہ کی حال ہے اس میری گل سمجھے نہیں اگر وہ پوچھ لے ہم سے تمہیں کس بات کا غم ہے تو پھر کس بات کا غم ہے اگر وہ پوچھ لے ہم سے وہ جاؤ کسے محبوب والے کلو پوچھو جیسے کسیدہ ماہی پوچھے کی حال ہے وہ بیمار بھی ٹھیک ہو جنہاں ماہی پوچھر کی حال ہے اللہ دے نبی عیوب علیہ السلام اٹھارہ سال بیمار تھے اٹھارہ سال دے بعد ایک دن جبریل آکے پوچھیا حضور کی حال ہے آپ وہ ٹھیک ہوگے اٹھارہ سال دے بعد پھر جبریل پوچھیا کی حال ہے فرما دے پہلے نلو مندائی حال ہے ارز کی تھی اٹھارہ سال بعد شفاہ ملی تھی فرما دے حال مندائی فرما دنے وہ بیماری ہو چنگی سی رب روز پوچھتا سی کی حال ہے ہو جڑا لو تو پھر ہے جنہاں ماہی پوچھن کی حال ہے وہ بابا بلے شاہ فرمایا سی چھتی بھوڑی میں تبی با تو جبریل نے آکے پوچھیا کہ ارز کی تھی یا رسول اللہ اللہ فرما دا کی حال ہے میرے نبی نے فرمایا میں بڑا پریشانہ ارز کی تھی سونے محبوب تھی پریشان نہیں نا بکھے جاندے اللہ پوچھتا سونا کیوں پریشانہ کیوں پریشانہ یہ زندگی تھی لوڑے تھی اللہ بھی خالق الموت ابل حیات زندگی بھی میں بنائی تھی موت بھی میں بنائی اسے زندگی لب بھی کر لیں اکھا نہیں یا اللہ میں تھی آپ دینا ملاقات کرنا چاہنا پھر سونے آپ پریشانہ کیوں حج کی تھی یا اللہ میں اس تو پریشانہ کہ میں اپنے غلامہ چاہ واسنا کہ میری بجھے تو انہیں عذاب نہیں آنے کہ یہ میں ٹر گیا کہ میری امت نے گناہ کرنا نہیں کہ کدھرے میرے غلامہ اور یہ شکلہ ہی نہ بدل جاؤا میرے بعد دینہ دکیر بنے گا گجرہ بحالہ دینہو جوانو ماں دا آخری بھی لابے نا کہ ماں کیا دی میرے پتر نو بلالا میرے چھوٹے نو بلاو میں انہوں بے کے مرنا ہے باپ دا آخری بھی لابے نا تو کہل دا میرے بڑھے پتر نو بلاو میں انہوں بے کے مرنا چاہے بہند آخری بھی لابے تو کہل دی کو میرے ویرہ نو بلاو یار دا بیلہ بھی کہتا میرے یار نو بلاؤ وہاں مدینہ دیتا آج دارا آخری بیلہ ہے تی خیال تیرہ تی میرا ہاں ہے اکھیا میرے مولا میں دس میرے بعد میرے غلامن علکی کرے جبریل اللہ دی بار گچگئے تھے اللہ فرما میرے محبوب انو کیا سونے آخری بیلہ تی محبوب دکھی نہیں بیکھے جاندے تینجی کر لینے آ ساری زندگی تیرے غلام دی کناہ ماچے گزر جاوے پر اپنی موت تو ایک سال پہلے توبہ کرے گا تی موت اس زندگی دے سارے گناہیں معاف کر دے والا جبریل پیغام دیتا تھے میرے نبی آسمان بل بے کے لوگ کے عدقی تھی آقا دا سعودہ ہویا سال پہلے کنوں پتہ لگنا ہے میں برجان کون توبہ کرے گا تی عدقی تھی یہ نہ بننا میرے والا بیخت یا اللہ تھوڑا جا سعودہ ستا کر دے اللہ فرما سونے تو دکھی نہ ہو تیسی سعودہ انج کر لینا جڑا تیرا غلام مرد تو ایک مہینہ پہلے توبہ کرے گا میں اُدھی سارے زندگی دے گناہ معاف کر دے مانگا رو کے میرے ماہیں عرض کی تھی یا اللہ تھوڑا جا ستا ہور کر دے اللہ فرما بابو با دوسرا دکھی نہیں ہونا تیکھنے جی کر لما گے جڑا مرد تو ایک ہفتہ پہلے توبہ کرے گا انہوں بھی معافی عرض کی تھی تھوڑا جا ستا ہور کر دے اللہ فرما سونے تو ایک دن پہلے توبہ کرے گا انہوں بھی معافی عرض کی تھی تھوڑا جا ستا ہور اللہ فرما سونے جڑا مرد تو ایک گھڑی پہلے توبہ کرے انہوں بھی معافی کہ تھی ستر اسی نبے سال دے گناہ اللہ ماہی بل پہ آبی خرد اللہ فرما سونے اللہ فرما سونے موسیقی 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 بولیا ہے کہ میرے نبی نے آسمان بلویک ارد کی تھی میں نے اے بھی نہیں کبھو اس آوازیں سونیاں پیچھے رہے کی گئے ستر اسی نبی سال دے گناہ دل دی شرمیدگی تے معافی کیا دیتا عالیت والی نے ارد کی تھی یا اللہ دل دی شرمیدگی تے معافی ارد کی تھی یا اللہ قیامت نکھو دیو بھی آجانے جنا بغیر شرمیدگی دیا جانا ہے اللہ نے فرمایے کملی والے دکھے نوشینج کر لینے آدی روہ نہیں کر جائے آدی با کی رہے جائے اکھیاں پاکی ہو جائے جیت زمان پاکی ہو جائے اوٹھو لے تیرا غلامہ گل جی شرمیدگی ہو جائے انہوں تے معاف کر دیو جائے جنا قیامت نکھو بغیر شرمیدگی دیا جائے سی پارے سنسر دیوی محمدگی کر دیو محمد نوہ دی بھی شباد کر دے ہمی بانوہ بھی ماف کر دے تیری رحمت دو سد میری ملہ دے نہ جوانے تھے میں مثال دے نہ بزرگ فرمادنے کو آجڑی پیا بکری اچھار دا سنا اے شام دا ویلہ تھے کہ بکری اجڑ جو بچھڑ گئے تیجیڑی بکری اجڑوں وچھڑی او بگیار آن جو گی او بکری اجڑ جو بچھی تھے پچھے کا بگیار لگیا پچھے بکری دردی دردی دور نکل گئی بکری ایک اونچی جگہ تو چھلانگ لگائی تی نیچے دلدل سی بکری دلدل جے چپا سگئی پچھے بگیار نے چھلانگ ماری تی او بھی دلدل جے چپا سگیا تی بگیار رووے تی بکری ہسے بگیار بکری والوے کے کہلے لگا دوب کے تو بھی مر چلی تی دوب کے میں بھی مر چلے آن تی میں رونا تو کیوں ہسنی ہے تی بکری بگیار دو کہلو گی او سورج والوے پکیار سورج والوے کے کہلے لگا دیگر تی دن گیا محمد آؤٹ نو دوب جانا کہلے لگا دیگر دا بھی دا ہو گیا تی شام ہو چلی شام دا بھی دا ہے تی میں سورج بیخنا او دوب رہا ہے تی تو کیوں ہسنی ہے بگری بول کے کہلے لگی تھوڑی دی دلدل سورجے دوب جانا پین دیرہ چھاہ جانا میرے مالک لے آجرین پکریوں چاہر کے کر جانا انہیں پانے چھ جانا تی پکریوں جننی آنے تی چن میں آ رہی آنے میرے مالک لے مینو ڈھونڈا دیا آ جانے تی میرے مالک لے مینو ڈھونڈا دیا آ جانے میں مہیں آشری آنے تیرا جی بنے گا تیرا تی مالک کی کوئی نہیں گجران والا دی رہن والے آنے پتا چلی آنے تی کھے مالک جو دی آنے پچھا آنے آئی نمدے پچھا آ無کل تیرا ہم طب پچھا آنے آئی أندر آئی 정도 زندہ زندہ سنی مہتا فتر بولے صبحانہ اچھا جنہوں لگتا میرے سائیں سیرتے نہیں اچھا جنہوں بولے صبحان اللہ میرا دل کردہ میں دا ترجمانہ حضرت پیر باہو کو لکروا کے دے میں نو پتہ رات دے ساٹھے تین وجہ بندہ صبحان اللہ کہیں جو کا رحمتہ ہی نہیں ستیج والے تو ہی شام دا نہیں بولے ہون بول کے بڑا صبحان اللہ بھئی اپنا بھی تنال دے دا بھی ہاتھ جو کے اچھا جو صبحان اللہ بولو یا اللہ جڑا اچھا جو صبحان اللہ بولے اس سال اپنی امنی نال حاج کر کے آئے ہیں انہیں جڑا ایس تو اچھا بولے رمضان شریف اچھا اپنے ابو نال امرہ کر کے آئے ہیں جڑا ایس تو اچھا بولے اجرات سوئے تے خوابے چھا کملی والا ہی آجاوے تیرا کی جانتا جڑا ایس تو اچھا بولے نجی جاگتے ما فلے چھا سونے دادی دار کر آئے ہیں آرپاندے سلطان نے پرمایت کا آمیل مرشفیں آئے ہیں ایسا آئے ہیں میرا دھوپی بہاگت چھچے آئے ہیں ملکی کر تیرے جیہ تار بیچ زدہوں میں آل نہ رکھے آئے ہیں ایسا آئے ہیں میرا مرشد ورسے میرا مرشد ورسے جگ جگ جیوے ہیں میرا مرشد ورسے ہر دم دیوے میرے مرے شید پاہو میرے دم دم دیوے میرے مرے شید پاہو جیدانوں نے بکل سے سالت ناری سالت تاجدار ختم نبوت آستان آلیہ چورہ شریف مالک جوندے ہوں تو بچان آئی جاندے اکھا سونے تو قیامت نے سفارش کردے ہوئے جڑا بغیر توبہ دیا گیا تھے انہوں بھی معاف کردے ہوئے جام جام جیدے مرشد باہو لونو دے ویچو بسے ہو کیونہ ہے دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض دنیا تو پردہ کیتا یہ تقریبا میں نے تین گھٹے رہا موضوع کو جڑا وسال مصطفیٰ مہ بیان کیتا ہے مگر میں اختصار نباس دو چار منٹ جو دوسرے یہ دیوالی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تو پردہ کیتا دنیا ہی ہو جڑا گی میں کتابہ بڑھا کہ حضور دے ویسال پاک دے ویلے صحابہ انجلوئے سا کہ انجل حق دا سی آسمان پھٹ کے زمین ٹھگر گئے انجل حق دا سی مکانہ بھی اچھتا اڑ جاؤن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ویسال پاک دے ویسال پاک دے ویلے حضرت بلال حبشی دی حالت ہوگی کہ مدینہ دے گلیاں چروندے بردنے تینکے نکے بچانے اسی نے لاکے فرمادے کہا رہے کدھرے میرا محبوب ویخی آجائے حضور در نام سن کے بچے رہو دے رہے تھے حضرت بلال فرمادے نے جب کسے رکھ ملی والے نظری آئے تھے منہوں ضرور بکھا رہے تھے حضرت صدیق کے ایک بردی حالت ہوگی شاہ اور دن مدینہ دے بار کھلو کے نا تے رستیاں والا ویخ دے شاہ میں لگا رہا دے رہے تھے گھر والے پوچھتے دے دن کتے گزارے آجائے تو رو کے فرمادے نے مدینہ دے بار جا کے رستے بیخ دا رہے ہیں اور ایک اسے راج میرا ماہ ہی واپس آجا ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن زہد اس میں لے اپنے کھیتانوں پھانی پہ دے دے دیسے جوان پتر جا کے کہندہ ابو جی نبی پاک دلیاں تو پردہ کر گئے صحابی رسول نے مڑ کے پتر والا بھی نہیں بکیا آسمان والا بکے کہا لگے یہ تیرا محبوب ٹھو گیا نا تیرے نہ اکھیاں دا نور واپس لے لے تیرے محبوب دے بعد میں کسے اور نور نہ بیکھا کہ تیرے اکھیاں دا وضوح نہ ٹھو جاؤ گے اسے لے اکھاں نہ بینہ ہو گئی یا دیدے دل بر دیکھن کارن بین دل بر کیوں رکھا جنہ اکھاں نہ دل بر دیسے پٹھپاون ہو اکھاں اکھاں میں نور نہ کیاں دی لوڑی نے جنہ کیاں نلوہ ہی نظرین آیا ہوئے اکھاں نہ بینہ ہو گئی اوہ اونٹنی جیدے تھے میرے آقا صفحہ فرما دے سا اوہ اونٹنی تیرے میرے نبی دی قبر کل بیٹھی نہیں تھے نہ کچھ کھاوے تھے نہ پیوے حضور نظرین آئے تھے انہیں مدینہ دیکھ کون ہے جو چھلانگ مار کے جوانی قربان کر دیتی حضور دنگدہ یا فور جیدے تھے میرے نبی سواری فرما دے تن دن مدینہ دیکھنی ہے جب پھر دا رہا تو حضور نظر دا رہا سرکار نظرین آئے تو انہیں مدینہ دیا دیوارنوں ٹکرہ مار مار کے جانی قربان کر دیتی میری بلنا کہ نو جوانو نبی پاک دے مسال پاک تو بعد غلامہ دے جانو ورنہ دا آہاں ہو گیا آر پہ کری رہا مطلب اللہ اللہ فرما دے لیں دنیاں داؤ دی دنیاں داؤ دی دنیاں داؤ دی دیسی ہی اپن مارے یا نے کر دے اس نہیں کر دے پھر جانے محبوب جنابے اتنا جنبے تیناں مردے کہ پھر جانے پھر جانے محبوب جنابے اتنا جنبے گز دیاں تیناں مردے حضرت بلال عرشنہ دین میں روننا رہا تب ہی رونانا تبھی کریم ندری نہیں ہوں دے حضرت بلال لے مدینہ چھتے دبر جراؤں بنا لے آؤ دیکھتے ردے مدینہ چھتے بلکے سو بر جار یہ محبوب نے اوسائی میں لکھے آؤ حضرت بلال اللہ جا دیاں بے کے مدینے والے رستہ رکے آؤ کہ بلال برمادنے میرا راہ نہ رکھیا آجیں سرطار مدری نہیں آمدے ہیں مدینے دیا گھلیاں سجیاں لگ دیاں ہیں حضر صدی کے اکبر نے رستہ رکھے آؤ کہ بلال کہنے لگے ابو پکر جی کہ اپنے لی خریدی آجے میں نہیں جانتا کہ یار لی خریدی آجے رستہ نہ رکھے آجے حضر صدی کے اکبر نے رستہ چھوڑے آؤ کہ بلال ربے مدینہ چھڑ کے دارے کہ بلے سارے مزینے والے را رہے دلاؤ لے مڑ کے مدینے والے وے کھے آؤ مدینے دیا خجوراں دے ترخت نظری آئے کہ رو کے برمادنے اچھیاں لمیان اے لال خجوراں کہ پت جناد شاوے کس دمگال پریتی آسادی ساکھو آدم نظر نیانے کلیاں ساکھو سنجد زیون اتے بیڑا کھاون آوے کلیاں ساکھو 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 دنے بھی رونڈے نے رات بھی رونڈے ہیں تب جوانے چھے مہینے رونڈیاں گھدر گئی اتی رات بلا پلان کی رونڈیاں اکھر لگی گئی قبلی بانے بلا دخوابے سے آگئی حضرت بلا لیں جب تھا مارے آؤ تیرے آقا فرمایا بلال میرے نا ناراض ہیں اردگی تھی سونے تیرے دردگ لاؤ فرمایا میرا مدینہ کیوں چھڑے آئی اردگی تھی جب تیوانے بسی نظری نہیں آگئی سونے آگلیاں سنجیاں لگ دیاں تیرے آقا شینے لاؤ کے فرمایا او اٹھے بلال مدینہ آ جاؤ تیرا تینوں میمانو جی پہ آکھر جاؤ حضرت بلا جی آگ کھل گئی اے سپنے اندر میں میرا محی ملے آؤ تینا گلوی جبال یا دواں دردی ماری اکھنا کھولا تیتے پھر چھڑنا جاؤ تیرا تینے بلا دیا تھی فرمایا مدینہ والے آؤ تیرا بلال پہ آئی تیرے ملے مدینہ دیا دیوارا نظری آئی آؤ عاشق دیا تھی خان نکل گئی آؤؤ آگے دیوارا چھو گئے آئے نے تیتے پھٹن مدینہ والے موسیقی 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 کہ پباں باہر پوچھے ہوکے میں ہی دیاں رہوہ ڈیق دے رے تو کہہ درے دم دم جان لبا پہ آہوے چھوڑ حویلی تاندی کھلی ہوا ڈیقے مت ہون آہوے کدر واہ سجن دی کدر ہوا ہی آجاوے جنہوں ڈیقا محبوبہ بھی ہونا دروازہ ہوا لگ بی کھڑ کے تو انہوں نے جلگ دے جب محبوب گریا ہے ڈیقا مالے درانگی بکرے ہوگی میری سچیدہ سو یار جہاں نبی پاک نے بھی چھوڑے چھو غلامت جنوران آہ حالویا نبی دی بیٹی سیگتہ ظاہرہ پاک نے کی حالویا حضرت سیگتہ فاطمہ تو ظاہرہ نبی پاک نے بھی ساتھ بات چھے مہینے زیدہ رہیا چھے مہینے کسی نے چپ کیتا نہیں دیکھا دینا بھی روتیاں ترات بھی روتیاں عورتہ آکے کہتی ہیں سیدہ یا صبح رویا کرو یا رات رولیا کرو آپ فرماتی ہیں لوگوں جیڑا غم میں نوں لگے اور غم کا در دن نوں لگ جاوے در دن نبی رات بن جاوے نبی پاک جی کپنو آکے اتی رات میں لے کناوہ مار کے رو کے کہنی ہیں بابا یہ تو ہڑے وات میں جی زندگی لب بھی ہوگی تھی میرے کلو نہیں جیا جانا تم انہوں قول بلا لو ملنا دینا جوانو حضرت سیدہ فاطمہ تو ظاہرہ دنیا تو کوڑیری ہو کے نہیں گئی آپ جدو دنیا تو بیک سال کیتا ہے اس ویلے آپ دی عمر مبارک چوی یا پچیس سال سے این جوانی چاہدر سیدہ فاطمہ تو ظاہرہ میں دنیا تو تردہ فرم گیا کہ آپ دے جامعہ دی کوئی وجہ نہیں ایک کی وجہ کہ بابا دا بھی چھوڑا برداشت نہیں ہویا بھی چھوڑا برداشت نہیں نبی پاک نے وساد بعد کئی صحابہ کھڑے سانوں نے کلو بیٹھا ہی نہ گیا کئی بیٹھے سان تھی اٹھنا سکی کئی اندر تماغی توازن بگڑ جاتے کہ یہ حضور دے بھی سادی خبر سن کے فوت ہوگئے بھی چھوڑا نا کے سیدے پیشاہ بے کی سیدہ یارنا پر دیس جاہو میری ملہ دینا ہو جوانو چھے مہینے سیدہ فاطمہ تو ظاہرہ نبی پاک دے ہیجرے چوڑوی ہیں چھے مہینے دے بار رمضان شریف دے دینا دے دینا رمضان دے دینا مولا علی فرمان دے میں باروں گھر آیا تے آج حیران ہو گیا کہ چھے مہینے بعد اجسے کہ دزارہ پاک اپنے بیڑے دی صفائی آپ کر رہی ہیں بچے انہوں کھانا آپ کھلا رہی ہیں روٹی آپ بنا رہی ہیں بچے انہوں غسل کر رہی ہیں کھر دے کم چھے مہینے بعد آپ کر رہی ہیں مولا علی فرمان دے نے فاطمہ آج میں بڑا راز ہی ہاں توالی شکر ہے تبھی یہ سمل گئی مولا علی مدامن پکڑیا کمرے چلے گئی ہی تے زکار دیرے حضور جلدی جاؤں نانے تے رو دے تے مہا لی دعا کر گیا کہ امام حسن اسے رون دے باہر نکل گیا سیدہ زہرہ پاک دی طبیعتا ساز ہو گئی تے مولا دی گوچ اسے رکھ لیا اے ہاتھ جوڑ کے کندی آجا رہتی رات میری رون دے آن اکھ لگی تے میرے بابا خواہ بے چاہے سان میں نبی قریب نے جب بھا مار کے روکے روکے تے بابا تیانا لینجل تے نہیں نہ کری تا امی بھی ٹرگیاں تے بھی ٹرگیاں تے بھی ٹرگیاں تے بھی میرا کوئی نمت کر لی رہ گئی تو میں نے تو چپ کرانوالا پھر کوئی ہے بابا دینے بھی رونی ہیں تے رات بھی رونی ہیں یہاں تے میرے کھلا جاؤ تو یا میں نے انہاں لیا جاؤ میں نہیں جانتے نبی پاک بیٹی رسی نے احضاء کے فرمائے فاطمہ یہ دل تیرا نہیں لگتا دل میرا بھی تیرے باج نہیں لگتا تے تیرے تیاری کھلا میں تے نو سارے نبیاں دی اور روح لیکن میں تے نو ہی لہنہ ہیں آج جانتے جروزہ کرتے ہی افتار کرانے سیدہ فرمانی ہے مولا آلیا ابو لہنہ ہے سانتے آج میں ابو کھٹر چلی جا کسے اس کو نو پوچھ یہ دا باب ٹرد ہے کسے یتین بیٹی کو نو پوچھ باب کیوں تیہنو تب یہ ہوتے مار بڑھے ہوتے کو بھائی اپنی بہن نو چڑھ کمار بھی دے بہن نا جب باپ ہی تڑھ کے کدھ میری تیہنو چڑھ کانا مولو تو آرہو کچھ نہیں کھان دی یا دا پیو جھو دا ہے اس میں لے دیاں دل چکے دی یا دبا میرا پیو جھو دا یہ ہوگے آج بھی تیہ پلو پھڑ لے بے تے باپ چھوڑا دے نہیں کہ تیہ میری تیہ دا دن نہ ٹوٹ جاؤں گے آج بھی یہ تیہ رات بے باپ گھر آوے تے پتر سون جا دے آج بھی بیواننے سینے دیہیں لگتنیا پیو کہ رہا ہوں تے کوئی پترہ نسیبہ والا پاپ سو پتر سینے لگتا ہے دیہ پیو انہوں نے جب پہ ماں کے رو دیا آج بھی باپ بیٹی نو خون کرے نا ماں تیرے سسراہ انہوں ملنو نا اینہ نے مانی انہوں سے چاہ چڑھ جادا رہے پورے محلے دیا بچی بچی نو پاتا ہوں دا جو پلانی دے ابو نے ملنو نا چاہی بکھ رہے ہیں کیسے بچے لوگ کو جڑک مارے بچہ کرنا ہم اپنے ابنوں نے دستا تیجہ دا ابو اٹھو جاؤں وہ کیوں دستے پیو مان ہوں دے میری ملنا دے نہ ہو جوان بچہ باپ دے نہ بزار چھو گزرے تھے بچے نہیں جو لگتا میرے سارے بزار دے کھڑھونے میرے کیونکہ میرے ابو میرے نال میرے ابو نے لے دے تیجہ دا باپ دو جائے دعا کرے ہو کرنا کوئی یتیم نہ ہو کیسے در سر تو باپ دا سایا نہ جاوے آر بے کڑی رمت اللہ لے فرما دے تیعا لئی پرتے سوے باپ لے خطرہ لئی جاگی ہی را خطرہ لئی جاگی ہی راہاں شکرہ لئی جاگی ہی راہاں اپنے جاگی ہی راہاں اپنے جاگی ہی راہاں تیرے دکھے دکھے مجھے خطرہ لئی جاگی ہی راہاں چلکرہ لئی جاگی ہی راہاں اپنی بیوی سمجھ کے معفی نہ دے آجے اپنے پتیاں دیمان سمجھ کے معفی نہ دے آجے انہوں محمد دی سمجھ کے معفی دے دے آجے دوسری وصفیہ داوے لائے آجے کھرما دیا میرا جناتہ راہ جنو لے کے جایا دے کوئی میرا جناتہ بھی نام ایک دوسری وصفیہ داوے لائے آجے کھرما دیا میں تلو چلی اپنے پتیاں دیمان سمجھ کے معفی نہ دے آجے اپنے پتیاں دیمان سمجھ کے معفی نہ دے آجے ہم تر دیمانہ لگتے روگے علی میں تلو چلی یہ میرا حسن روئے میرے حسین رونا دے آجے میری جانا کھل سومن پیار کرے آجے میں جاندی واری بیڑا سواہ پہ کرے چلی کھل تُساں میرے کا فند فند لگے جانے پتا دی کو کھاناں کھلاوے کے ناماں کھلاوے ہیں میں اپنے بچوں کھاناں کھلا چلی کربلا آدھی دو روئے بھر خانچ پانی میں انہی نبی ازل بان ساہ پہ کر چلی اپنے دا ساہ پہ کر چلی اپنے پتیاں دیمانہ لائے آجے فرما دی آلی میں نے بولے نہ آجے آجے تیری کپر دے ہوں دے جاندے رہے آجے پولا بھی نے بھی ہاتھ دور کے فرمایا جا رہا ہو پھر نبی دی شہزا بھی ساہنا فقیر کیا بند آو دیمیاں صرفتا نہیں در سکے آو زیادہ بھی نمجاتی پر ہی معاف کر دے نبی رو علیہ ساہ پہ کر دا نا لائے سیدہ بھی روئے بھی آمدالی بھی رو رہے ادھر حسنین رو پہ آگئے کہہ لگے اپنے آجے جائینا مولا علی نے سینے دا کے فرما رو پہ کر دے اردو کی دینہ نے دے رہتے دار ساہو تو سونیا شکلا نظریاں یاو کنایا کہا جدید اپنے چلی جہاں ہے ازا پھجے کسی کو اگر میں اللہ نے نبی رہی نہیں سمائی لاؤ عزی سارے نبی توہاں دی اماں دی رو لینہ یاو پترانے مہادے کرمہ میں آتے رکھیں سیدہ دی رو پر وادے کر دے اے ماما والے اے ماما دے اکھوں میں اسے پھر یاد لے جانتے نبی توہاں دا کر جاؤں دیں اللہ خوشیاں دے وے یاد انہوں پھر بھی ماں پہ یاؤں دے رب دکھ دے وے یاد پھر بھی ماں پہ یاؤں دے مہیاں ماما والے رو رو آپ پہی چپ کر جاؤں دے انہوں نے چپ بھی کوئی نہیں کرانا میرے کو لے کر دیں بڑے بڑے رہے جے بابا جی بیٹھے میں پوچھا ہے بابا جی زندگی کی میں جی گزری کہیں میرے آسی صاحب دکھا جی گزر گئی گربہ جی گزر گئی پوچھا ہے بابا جی پھر کہہ لگے پوتر جوال ہوئے تو کوئی یورپ ٹور گیا کوئی امریکہ ٹور گیا کہ آسی صاحب آدھا کوٹیاں بے دے دیتی ہے تکاراں بے دے دیتی ہے رہب دے پڑے ہی فضل ہو گئے دکھ پھول گئے تو غربت پھول گئے پوچھا ہے بابا جی کو دل دی حصرت ہوئے کہا نہیں آسی صاحب کوئی حصرت نہیں رہب دا پڑے ہی کرو گئے دیکھا ہے بابا جی آکچو موٹے موٹے پوچھا ہے بابا جی روم دیکھے ہوں کہ بابا جی ہاں ہی نکل گئی تو روکے کہ آسی صاحب بھول تھے کوئی تمنہ نہیں پر کوٹھی بے کے دل کر دے کہ دے ماں ہوئے کہ دے ماں ہوئے پوچھونا تجھے ندیاں ٹھور گئے کہ دے اللہ کوٹیاں دیتیاں کاراں دیتیاں گھر جانے سارا کچھ نظر ہوں دے ماں نظر نہیں ہے ماں نہیں نظر ہوں یہ جنہ دیتیاں ان قدر کر لے اپنے بودی قدر کر لے ٹور جانے رہا تو انہوں پھر بندہ سارا آنے چاہ سر دے کر رونتا ہے کوئی ہو جو بلاوے جی میں ہم ہی بلاوے جی کوئی ہو جو کودی جو بٹھا کے پیار کرے جی میں اب بھو کر پیس پر اینہ ورگاں کوئی ہوئے تھے کہیں اینہ ورگاں کوئی نہیں ہوتا اے ہاں ہاں پی اپنے ورگے ہوتے جنہ دیتیاں سواؤٹ کے امی دے ہاتھ قدم چمیا کر ابو دے ہاتھ چمیا کر جا زبانے تھے تیری کھانڈ کوئی نہ لاؤ سکے گا اینہ نا پیار کر اینہ نا حولہ بولیا کر اچھی نا بولیا کر اینہ دے تقریب پڑی ہو دیا اینہ دے تروں حولہ بولیا کر اکھاں تے گھر لے اینہ دے سامنے نیم رکھ لیا کر تینوں نہیں پتا اینہ دکھانا تینوں پا جو پھر بلدہ تینوں جوانوں اپنی ماں تے بابتہ دب تہترم کر اینہ دے ہاتھ پیارا لے بوسے لیا کر اچھو با یزید دے کھو لوگ کی میں ماں چولی پر دیں دی دو کھڑیاں دی خدمت ماں دی وہ اس کو تب کر دیں دی جرگیاں منزلہ مسلحہ تے بہتے پیاری نہ ہو یا اپنی زندگی چلی لکھاں لوگاں تے کروڑا لوگاں ملیا میں کسی بھی عظمت والے تے ترقی والے تے عظمت والے بدنوں ملکہ میں علیہ دا کر کے جدو میں کچھ اینا تیری ترقی دراز کی ہے تو نے میرے کار چاہیے کیا سی سار میری عمیدیاں دعا ہوں گا اب دی آدھو کے چلی پچھا انہیں اے یا کیا میری قابلاتی دعا دے میرے ابو دی دعا دے میری عمیدی دعا دعا کے نکلیاں گرو زمانے چھے کل کوئی نہ آسکتا اللہ تعالی میری تاری حاضر اپنی آمید اور فرد دعا کہ یا تو عطر ہو اپنی آمید اور فرد دعا اپنی آمید اور فرد دعا